اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو پتہ جو ٹیک نیوز ہوتی ہے ادھر ہم جو رومرز ہوتے ہیں جو آپ کمیگ سمارٹ فونز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ہر تک ضرور دیکھے گا ادھر میں آپ کے لیے بہت زبردست قسم کے جو پیٹنٹ ہے جو رومرز ہے جو آپ کمی موبائل آپ کو دیکھنے کے وہ ملیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کرنے سبسکرائب and don't forget to like this video so first of all either most interesting سمارٹ فون کے بارے میں بات کریں جو کہ ایپل کی طرف سے ایدھر ہمارے پاس نیوز نکل کے آ رہی ہے جو ہماری first tech news ہے ایدھر آئی فون 12 pro کے بعد ایپل 12 series میں ایک اور مادر launch کرنے جا رہا ہے آئی فون 12 s pro تو ادھر جو بھئیہ مین فیچر ہوں گے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ادھر آپ کو smaller notch first of all ادھر آپ کو smaller notch دیکھنے کو ملے گی اے 15 bionic chip دیکھنے کو ملے گی نمبر 3 ادھر آپ کو 120 hertz pro motion display دیکھنے کو ملے گا which is too good آپ کو پتا ہے ابھی اس یعنی کہ 120 hertz جو فیچر ہے اس کے بغیر ہی جو ایپل ہے اپنی ریس میں کسی سمارٹ فون کو شامل نہیں ہونے دیتا جب ایپل نے اس کو یہ feature provide کر دیا تو بھئیہ اس کی جو speed ہوگی جو اس کا attitude ہوگا وہ الیدہ ہوگا تو اس کے بعد اگر اس کے main feature کی طرف چلیں جو کہ fourth main feature ہے یعنی کہ ادھر آپ کو جو charging port ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور ادھر fifth fifth جو last feature ہوگا ادھر آپ کو in display fingerprint scanner کا option دیکھنے کو ملے گا finally apple is going to move from face ID to in display fingerprint scanner اس features کے ساتھ جو ایپل ہے وہ سمارٹ فون کی دنیا میں تہل کا مچانے جا رہا ہے یعنی کہ بہت زبردست قسم کی جو ادھر آپ کو functionality ہے جو features ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ہی اگر ہم اپنی second tech news کی طرف چلیں جو کہ اوپو کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے اوپو جو ہے ہمیشہ سے ہمیں new futuristic جو camera module ہے جو design ہے جو smartphone ہے وہ provide کرتا ہے اس سے پہلے آپ کو shark finn ہو گیا rotating camera ہو گیا اور pop up selfie camera ہو گیا تو اس کے بعد اوپو آپ کو sliding front camera mechanism provide کرنے جا رہا ہے ادھر جو ہمارے پاس patent ہے وہ شور کر رہا ہے کہ ادھر جو اب بھی اوپو plan کر رہا ہے کہ آپ کو ایسے smartphone provide کیے جائیں جدھر آپ کو sliding جو front camera ہے وہ دیکھنے کو ملے جس کو آپ left right center میں move کر سکے اور جو front یعنی کہ selfie ہے وہ آپ capture کر سکے which is too good اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو patent ہے جو design وہ کترہ successful رہنے والا ہے اس کے بعد third tech news کی طرف چلیں جو کہ شومی کی طرف سے نکل گیا رہی ہے ادھر اپنے شومی ایک new series launch کرنے جا رہا ہے note 10 اور یہ 4 مارچ کو launch ہونے جا رہی ہے یعنی کہ جو next ماہ ہوگا اس کی 4 طریق کو launch ہونے جا رہی ہے اور ادھر آپ آپ کو almost 4 جو models ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے note 10 4G note 10 5G note 10 pro 4G and note 10 pro 5G تو ادھر expect کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو processor ہے وہ 7150G دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو LCD panel اور 120Hz refresh rate دیکھنے کو ملے گا اور تو اور ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ادھر آپ کو 108 میں پکسل کا جو main camera ہوگا وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ کہا جا رہا ہے ایک سب سے چیپر سمارٹ فون ہونے والا جدھر آپ کو 120Hz refresh rate 108 میپ پکسل جو main camera ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور launch کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سمارٹ فون کتنا اچھا دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کے اپنیمائزیشن ہوتی ہے جو speed وغیرہ جو features اور ہمیں کون کون سے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد اگلی tag news کی طرف چلیں جو کہ سیمسنگ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے مارچ کے سٹارٹنگ میں آپ کو جو سیمسنگ اے سیریز میں new model launch کرنے جا رہا ہے which is samsung galaxy a52 اور مارچ کے end میں آپ کو samsung galaxy a72 دیکھنے کو ملے گا اور ادھر جو آپ کو processor دیکھنے کو ملے گا وہ snapdragon 720 ہونے والا ہے اگر ادھر ایک main feature کی بات کریں جو کہ اس کا highlighted feature ہوگا اس ادھر آپ کو سیمسنگ یا first medium smartphone ہوگا جدھر آپ کو 90 ہرس کا جو refresh rate ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور جو کہ اس کی speed کو اور increase کرنے والا ہے which is too good ادھر آپ کو new جو design ہے rare side پہ وہ دیکھنے کو ملے گا اور finally ادھر samsung آپ کو new design provide کرنے جا رہا ہے اس کے بعد اگر اگر ہم اپنی اگلی tag news کی طرف چلیں جو کہ vivo کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے ادھر جو vivo کی s series ہے s1 series وہ کافی popular رہی ہے تو ادھر اب اس series میں vivo ایک اور model launch کرنے جا رہا ہے which is vivo s9 ادھر آپ کو بہت قسم کی جو aggressive قسم کی specifications ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی ہے ادھر اگر processor کی بات کریں تو ادھر آپ کو media attacker demands t1100 جو processor ہے وہ دیکھنے کو ملے گا 44 map pixel کا samsung کا gh1 جو sensor ہے وہ دیکھنے کو ملے گا 90 ہرس refresh rate دیکھنے کو ملے گا 4000 ملی امپیر کی میسی بیٹی کے ساتھ 33 ویٹ کی فیانس چارجنگ سپورٹ دیکھنے کو ملے گی ادھر جو ریئر سائٹ ہے ادھر آپ کو triple camera کا setup دیکھنے کو ملے گا اگر ویڈینٹ کی بات کی جائے تو ادھر آپ کو 8 GB اور 12 GB RAM کے ساتھ 1 to 8 to 256 GB تک جو internal story جب وہ دیکھنے کو ملے گی اور یہ 6 March کو launch ہونے جا رہا ہے تو بھئیہ ادھر جو specifications ہیں وہ بہت ہی ضبردست اور aggressive قسم کے اور دیکھتے ہیں کہ ادھر جو بھی وہ ہے آپ کو جو پرائز ٹا ہے کہ وہ کہاں تک پروائیٹ کرتا ہے انیویز یہ تھا جی آج کا ٹیک نیوز ایپیسوڈ آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کے اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو کرلیں سبسکرائب اور اگر آپ ملے شکریہ آپ کو پرائز ٹا ہے آپ کے در مجھے ٹا ہے